اور اب آپ کو بتائیں کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کا اطلاق نومائی کے واقعات پر نہیں ہو سکے گا ذرائع وزارت قانون ایسا بتا رہے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کا مقصد سو سال پرانے قانون کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہر کسی پر لاغون نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق ملکی سیکیورٹی سے متعلق حساس معلومات سے ہے اس قانون کا اطلاق ملکی سیکیورٹی سے متعلق معلومات لیگ کرنے والوں پر ہوتا ہے اسی بار میں مزید تفصیلات جان لیں گے بیورو چیف اسلامباد ادیل وڑائش حماست موجود ہے ادیل آگاہ کیجئے گا جی ذرائع وزارت قانون نے یہ کہا ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جسے ایک ایک قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے اس حوالے سے ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا کچھ لوگوں کی جانت سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کا تعلق نو مئی کے واقعات سے کتن نہیں ہے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ ریٹروسپیکٹیو بھی نہیں ہے یعنی بیک ڈیٹ میں نہیں ہے اور یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ ایک سو سال پرانا قانون جو کہ انیس سو تئیس میں بنا اور اس میں جدید جو اس وقت کے اثر حاضر کے سقاضے ہیں ان سے ہمہنگ کرنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہے انگلینڈ جس نے اس قانون کو اس وقت تخلیق کیا وہ بھی اپنے اوفیشل لاز کو جدید تقاضوں کے مطابق بارہا اپ ڈیٹ اور امنٹ کر چکا ہے اور یہ قانون ہر کسی پر لاغو نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو تعلق ہے یہ ملکی سیکیورٹی سے متعلق جو حساس معلومات ہیں اور انفرمیشن لیگ کرنے والے لوگوں پر ہی ہوتا ہے کیونکہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد جو ہے یہ ملکی حساس معلومات کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو جو پرانا قانون تھا 1923 کا جو قانون تھا اس میں جو اثر حاضر میں ہونے والی جو سپائنگ ہے اور جو جاسوسی ہے اس کے جو جدید ترین ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے جسے شامل کیا گیا ہے نئے قانون میں نئے بل میں اور آج کے دور میں جو ڈیجیٹل طریقوں سے جو ٹکنیکس ہیں جو جاسوسی کی اس کو کاؤنٹر کرنے کی جو شکیں ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس ترمیم میں کسی بھی فرد کو جو اریسٹ کرنے کا اختیار ہے وہ ایف آئیے کے پاس ہی ہے اچھو دیل یہ بتائے گا ان ترمیم سے انٹیلیجنس ایجنسیز کو کیا اختیارات دیے گئے ہیں اور ایف آئیے کے اختیارات میں کس طرح سے اضافہ کیا گیا ہے دیکھیں اس میں جو اس میں اریسٹ کرنے کا جو اختیار ہوگا ملزم کو وہ ایف آئیے کے پاس ہوگا جبکہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اور اس میں ڈاکومنٹ کو ایک لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کے علاوہ الیکٹرونک اور جو ڈیجیٹل اور جو ایگرمنٹس ہیں میمورینڈم ہیں جو پلینز ہیں اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسی کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ آئیہ سائی اور انٹیلیجنس بیورو ہے اور اس میں اس کے علاوہ جو ایمیونیشنز ہیں ایمیونیشنز آب وار ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اس میں سب میریز کا ذکر ہے شپس کا ذکر ہے ائرکرافٹ کا ٹینک گاڑیاں اور ایسا اسلحہ جو جنگ میں استعمال ہو سکتا ہے اس کو شامل کیا گیا ہے اور اس میں جو جدید جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں جن کو ایکسپلائٹ کر کے دشمن پاکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ دیل آپ نے اپریڈ کیا سلام آباد ہائی خورٹ سے خبر ہے توشا خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ کل جاری ہوگا چیرمین پی ٹی آئی کی کیس دوسری دالت منتقلی کی درخواست پر بھی کل فیصلہ جاری ہوگا ٹرائل کورٹ میں حق کے دفاع بحال کرنے کی درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق بھی فیصلہ کل جاری ہوگا حق کے دفاع بحالے کی درخواست پر سواد کے دوران حکم امتنا کی درخواست پر بھی فیصلہ کل جاری ہوگا چیف جسٹریس اسلام آباد ہائی کوڈ عامر فاروق نے چیرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں پر آج فیصلہ محفوظ کیا عدالت نے فریقین کے دلال کے بعد آٹھ درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا وزیراعظم کے معاملے خصوصیت آتارڑ کا کہنا ہے کہ چیرمین پی ٹی آئی نے توشہ کانا تحائف بلیک میں فروخت کیے چوری ثابت شدہ ہے ہم سے رسیدے مانگنے والے آج رسیدے نکالیں ان کی کوشش شیئر ٹرائل نہ چلنے دیا جائے کہ ستمی مرحلے میں داخل ہونے کے بعد جج پر عدم اعتماد کرنا حیرت انگیز ہے جج صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم سلائی گئی وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ تو بلیکیوں والا کام ہے کہ بلیک مارکٹ میں توفے بیچ دینا اور بلیک مارکٹ میں توفے بیچ کے آپ اور آپ کی حیلیہ اس کی رقم کھا گئے آج نہ رسید ہے نہ آپ کے پاس دلیل ہے نہ کوئی نظیر ہے نہ وکیل ہے نہ اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا مقصد فقط اتنا تھا کہ یہ ٹرائل کسی طریقے سے رک جائے اور یہ آگے نہ بڑھ سکے اور جو توشہ خانہ میں چوری کی ہے اس کا جواب نہ دینا پڑے آج ایف ای اے کی رپورٹ آ گئی کہ آپ نے جج صاحب کی جالی پوسٹیں بنائیں آپ نے جج صاحب کی اکاؤنٹ کے نیچے پوسٹیں لگا کے ان کو فوٹو شاپ کر کے جالی پوسٹیں پورے سوشل میڈیا پہ چلائیں میں کہتا ہوں ایک نہیں آپ سو ججوں کی خلاف بھی اگر عدم اعتماد کریں گے اس میں آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے نونلی کی چیف اورگنائزر مریم نواز کہتی ہے کہ رزوانہ کے معاملے پر بہت دکھ اور تکلیف ہوئی انہوں نے کہا کہ میرا مقصد رزوانہ پر ہونے والے ظلم کو اجاگر کرنا ہے وزید کہا کہ اگلی نسل کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے تمام حکومتوں سے استعداہ ہے کہ ملزم کو قانون کے شکنجے میں لائے جائے وہ جنرل اسپتال لاہور میں تشدد کا شکار کمزن بچی رزوانہ کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اس کی سکن اتنی بری طرح تیزاب سے جلائی ہوئی ہے کہ اس کے سکن کے اندر اتنے بڑے بڑے وہ ہیں زخم ہوئے ہیں اتنے دیپ زخم ہیں اور ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑی ہوئی ہیں فریکچرز ہیں اس کے بازو میں تو اس کے ٹانگیں جو تھیں وہ مجھے کہتی آپ میری ٹانگوں پر بھی دیکھیں اس پر بھی ڈنڈے مارے ہوئے ہیں اور دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں کہتی میری دانت ٹوٹے ہیں میں نے کہا کیسے کہنے گی کہ وہ اس کے اوپر ڈنڈوں سے مجھے مارتے تھے دیوار کے ساتھ سر مارتے تھے تو وہ سر پر چوٹی آئی نہیں ہے سویہ سر بینڈیج تھا شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور میں جب وہ چیز منسٹر تھے تو ان کے لیے ایک سپیشن کانون پاس ہوا تھا کانون بنایا گیا تھا جس میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں پر لیور پر پابندی تھی ان کے کام کرنے پر پابندی تھی لیکن اس کانون کی امپلیمنٹیشن اگر ہوتی تو آج ہمیں یہ کیس دیکھنے کو نہ ملتا ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ان کو بیل بھی مل گئی ان کو بیل اس لیے ملی کہ وہ ایک جج صاحب کی وائف تھی جب مجرم خود جو ہے وہ منصف کی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اپنا انفلونس استعمال کرے گا اپنی طاقت استعمال کرے گا تو مظلوم کو انصاف کیسے ملے گا اور جس ملک میں جس معاشرے میں جن عدالتوں میں جو طاقتور اور کمزور میں تفریق کی جاتی ہے امیر اور غریب میں تفریق کی جاتی ہے بڑے اور چھوٹے میں ایک کے میار بنائے ہوئے ہیں وہ معاشرے کو دس طفع سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کہاں جائے گا نگران وزیر علیہ پنجاب کا پنجاب پبلک لائبریری وزیر خان باردری بادشاہی مسجد کا دورہ نگران وزیر علیہ پنجاب نے ٹولینٹر مارکیٹ کا بھی دورہ کیا محسن نکوی نے پنجاب پبلک لائبریری کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا نگران وزیر علیہ پنجاب کا وزیر خان باردری کی اصل حالت میں بحالی کا حکم تو نگران وزیر علیہ پنجاب نے پنجاب پبلک لائبریری وزیر خان برادری اور بادشاہی مسجد کا دورہ کیا